بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ اس اسنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیا تھے اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا حتیٰ کہ وہ دو زانوں ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گوائی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے اس نے کہا ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن ننگے دست بکریوں کے چرواہیوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر وہ شخص چلا گیا میں کچھ دیر ٹھہرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا میں نے ارزا کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف اللہ تھے